اسمان کھاچو کا جب پورا مدہ ہے آسٹریلین کرکیٹر کا جس میں کیوں فلسطین کو سپورٹ کرنے کو لے کر لگاتار اپنی بات اٹھانے کی بات کر رہے ہیں آئی سی سی کے سامنے وہ اب ضرورت سے زیادہ ہی آگے بڑھتا ہوئی جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں آئی سی سی بھی اپنے ہی کڑ گھرے میں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی دراصل کچھ سماع پہلے اسمان کھاچا کے کچھ جوتوں کی تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں کیا لکھا ہوا تھا all lives equal اب اس چیز کو جوڑا گیا فلسطین سے کیوں کیونکہ جو لیٹرز لکھے ہوئے تھے all lives matter والے ان کا جو رنگ تھا وہ فلسطین کے پچھنڈے جیسا تھا اس لئے اسے ریلٹ کر دیا گیا اس کے بعد کرکیٹر اسٹریلین نے کہا کہ بھائیہ جو آئی سی سی کے نیا میں انترکت آپ اس طرح کی کچھ بھی پرسنل چیز اپنے کرکٹنگ گیرز کی اوپر استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے کہا آپ کو رکھنا پڑے گا یا پھر ہمیں آپ کے اوپر بیان لگانا پڑے گا پیٹ کمنز بھی سامنے ہے جو کہ اس سے لئے ایک اپتان انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رولز کو سمجھ نیگویش کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم اسمان خواجہ کے خلاف ہے لیکن ہم چیزوں کو سمجھ نیگویش کر رہے ہیں کہ کیا نیا میں اور کیا نہیں آخر میں خواجہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بینہ کسی سیمبل کی کھیلے بس ہاتھ کے اوپر کالی پٹی باہ دے ہوئے تو اس کے اوپر بھی کافی بھی باہ دو دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے پہلے تھا کہ اسمان خواجہ ریکویس بھیج چکے تھے اپنے آپ کو فلسطین کا سپورٹر دکھانے کے لیے حالانکہ انہوں نے اس بار کہا تھا کہ وہ کچھ لکھنے نہیں باہنے بس وہ ایک ڈو ڈو کا ایک سیمبل لگائیں گے اپنے بیٹ کے اوپر اور کچھ بھی نہیں جس کا کیسیمبل سمجھ گیا مطلب ہونے والا ہے کہ all lives are equal اور کچھ بھی نہیں اب یہاں پر کس نے کیا جوڑا یہ بات تو علا گیا لیکن آئی سی سی نے ان کی یہ پرمیشن بھی ڈیلائے کر دی آپ کو اس چیز کے ہم پرمیٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد آئی سی سی کے ڈیبل سٹینڈرڈز مطلب کہ دو گلے پن کو اجاگر کرتے ہوئے اسمان خواجہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر ایک پوز ڈالتے ہیں جس میں کہ نکلیس پورن ان کے خود کے ٹین میں کھلاڑی مانش لبشین اور کشف مہاراج کی تصویر ہوتی ہے نکلیس پورن وہاں پر ایک جیسس کرائیس کے سیمبل لگائے ہوئے ہوتے ہیں مانش لبشین وہاں پر ایک ایگل کا سیمبل بنائے ہوتے ہیں جو کی بائیبل کے ایک ورس سو ریلٹ کرتا ہے اور کشف مہاراج کے بارے میں ہم جانتے ہیں اوم کا سی اوم کا جو سگنیچر ہے وہ ان کے بلے کے اوپر بنا ہوا ہے ہندویزم کو پرکتی کرتے ہوئے اب یہ بات واقعی میں ایویڈنٹ ہے کہ آئی سی سی نے اپنے رولز میں صاف طور پر شیٹ کیا ہوا کہ آپ کسی پرکار کے ریلیجیس سٹیٹمنٹس کا بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں یا سیمبلز کا یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر عثمان خواجہ کی بات صحیح صدح ہوتی ہے صرف اتنا ہی نہیں اب جبکہ یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے تو عثمان خواجہ کے لیے اب کافی سپورٹ بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے پیٹ کمیس نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہاں پر کچھ تو کل بڑ چل رہی مجھ زیادہ اندر کی بات نہیں پتا لیکن واقعی میں یہ غلط بات ہے کہ جب کئی خیرہ کھلاڑی اس طرح کے سیمبلز کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں سبریش شامزی ساؤت افریقہ کے لیگ سپینر انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں تو عثمان خواجہ ایسا کونسا غلط میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو علاؤ نہیں کر پا رہے ہیں چیدی چیدی بات ہے ویسٹ انڈیز کے مہان کھلاڑی رہے ہیں میکل ہولڈنگ نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ بھئی آپ نے تو اگر آپ بول رہے ہو کہ نہیں آپ کسی بھی چیز کو اس طریقے سے پرموٹ نہیں کرتے ہو تو پھر آپ نے بلیک لائیوز میٹر والے میٹر میں کیوں آخر اس چیز کو علاؤ کر دیا تھا کیوں آپ نے لوگوں کو نیل ڈاؤن ہونے کے لئے کہا تھا یاد ہے نا فیموس وہ بھارت پاکستان کا میچ ہوا تھا جس میں بھارتی ٹیم نیل ڈاؤن ہوئی تھی بلیک لائیوز میٹر والا پورے میٹر چلا تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں دکھتی ہیں اچھا اتنا ہی نہیں اس کے بعد سوال اٹھنے لگے کہ بھئی انڈیا کے جو مہیندر سنگھ ڈھونی تھے وہ بلیدان بیچ لگا کر اپنا وکٹ کیپنگ کرنے کے لئے آئے تھے ایک میچ میں ان کو کیسے الاؤن کر دیا گیا میں آپ کو بتا دوں ان کو الاؤن نہیں کیا گیا تھا اگلے میچ میں ان کے بھی وہ گلرز اتروا دیئے گئے اس کے علاوہ ایک اور انسینٹ انڈین ٹیم کے لوگوں کو بہت زیادہ یاد آتا ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ رانچی میں یہ میچ ہوا تھا اور پلواما میں جو حملہ ہوا تھا اس کو لے کر پوری بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنی فوج کو ایک طرح سے ٹربیوٹ دینے کے لئے کیموفلوج آلی کیپس پہنی تھی اس کو لے کر یہ آچھے داریگ بھوال ہوتا ہے کہ انڈین ٹیم نے بھی یہ کیا تھا لیکن میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ باقیادہ بی سی سی آئی نے انڈین کرکٹ انڈین کرکٹ کاؤنسل نہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے اس کی پرمیشن لی تھی اگر آپ کے لئے پرمیشن ہے صحیح غلط کی اب رہ نہیں گئی اب بات رہ گئی یہ منشا کی کیونکہ منشا کیا ہے اگر وہ واقعی میں سبھی زندگیوں کے لئے کر سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر واقعی میں کوئی سمسیہ نہیں ہونی چاہیے رسمان خواجہ نے خود کہا ہے کہ یہاں پر صرف فلسطینی نہیں مارے جا رہے ہیں بلکہ یہاں پر اسرائیلی بھی مارے جا رہے ہیں اور اب لڑائی یہاں پر صرف اس بات کی نہیں رہ گئی کہ آپ کس لکے لئے آواز اٹھا رہے ہو اب بات اس بات کیا گئی ہے کہ آخر صحیح چیز کو لے کر آواز اٹھانے کے لئے اتنی زیادہ پریشانی کسی کو کیوں ہو سکتی اور ظاہر سے بات ہے یہ بلکل ایویڈنٹ چیز ہے آخر کیوں کسی کو اتنی دکھت ہو رہی ہے ان چیزوں سے اس سماعے پر جن بھی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ چیزیں واقعی میں کئی لوگوں کے لئے بیمانی سے صدد ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے کیونکہ اسمان خواجہ کہیں نہ کہیں اس سمائے سب ہی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں اور پھر آئیس ایسی کو اچھے دکھت ہو رہی ہے اب تو کئی سارے نیوز ایجنسیز جو ہیں جس میں کہ الجزیرہ بھی شامل ہو انہوں نے بھی اسی سو کور کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک آسٹریلین کرکیٹر کو جو کی مسلم پر سب بھومی سے آتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کے مند میں ڈاؤٹ کیٹ کرتے ہیں اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں کرکیٹ میں اب ریلیجن گز چکا ہے اسی لئے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں محمد شامی کا وہ سجدے والا انسیڈنٹ تو ابھی تک لوگ بھولے ہی نہیں ہیں اب محمد شامی نے خود سامنے آ کر کلیئر کیا ہے کہ وہ سجدہ تمہیں کر ہی نہیں رہا تھا اور اگر مجھے بھارت میں کہیں بھی سجدہ کرنا ہوگا تو مجھے کون ہی روکے گا بٹ سٹل یہ اس سمیے کا ایسا میٹر ہے جو کہ ہر ایک کے ذہن میں زندہ ہو چکا ہے کہ بھئی آخری چل کیا رہا ہے اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئی سی صحیح کر رہا ہے یا پھر واقعی میں اس وان خاجہ کہا جو میسیج ہے وہ واقعی میں کچھ الگتر رکھا ہے میرے سنیوی فلالت جائے بھارت